اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے کامران آپ دیکھ رہے ہیں پی سی ایم آئی ٹی زون دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک اور بہت زبردست ایپ کے ریویو لے کر آؤں ہوں آپ لوگوں کے پاس اور اس ایپ کے ذریعے آپ فائنڈ کر سکتے ہیں اپنے فون کو بہت ہی آسانی سے یعنی کہ یہ ایپ آپ کو پروائیڈ کرتا ہے گوگل اور اس گوگل کی اس ایپ کے ذریعے آپ آسانی سے لاغن کرتے ہیں اپنی ایمیل آکاؤنٹ سے جو کہ آپ کا اپنے فون کے اندر ہوتا ہے اور جب اس ایمیل آکاؤنٹ سے آپ اسے لاغن کر سکتے ہیں تو آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کر جہاں پہ آپ کے پاس انترینیٹ کے اکسیس ہو تو آپ اپنے اس لاسٹ فون کو حاصل کر سکتے ہیں جو کہ فون آپ سے گم ہو چکا ہو اور اس کے ساتھ آپ اس فون کے اوپے آلام کر سکتے ہیں اور بھے بہت سار ایسے کام کر سکتے ہیں جو کہ آپ نے پہلے نہیں کیا ہوتے یہاں تک کہ آپ اپنے فون کا ڈیٹا بھی ریز کر سکتے ہیں دوستو آج اس ایپ کا ریویو لے کر رہا ہوں اور اس ایپ کا ڈیکسٹوپ بھی ورین ہے اس ڈیکسٹوپ ورین کے بارے میں میں الہدہ ویڈیو لے کر رہا ہوں گا کہ آپ ڈیکسٹوپ سے کس طرح اس ایپ تک اپنی موبائل تک کیسے رسائی حاصل کر لیتے ہیں تو فرسٹ آف آل ہم یہاں پر آپ سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سی ایسی ایپ ہے جس کے ذریعے آپ اپنے فون کو بہت سی اتانی سے تلاش کر سکتے ہیں چلیں دوستو شروع کرتے ہیں دوستو جس ایپ کے بارے میں میں آپ کو آج بتانے والا ہوں اس کا نام ہے فائنڈ ڈیوائس اور اس کو آپ ڈونڈ سکتے ہیں اپنے پلے سٹور کے اندر آپ پلے سٹور کے اندر جائیں وہاں پر آپ لے کریں فائنڈ مائی فون یا فائنڈ ڈیوائس کے نام سے تو آپ کو یہ ایپ ملے گی اس ایپ کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کو کرنا ہے لاؤگ ان اپنی ای میل اکاؤنٹ سے جب آپ اس لاؤگ ان کر لیں گے تو اس طرح یہ آپ کی کچھ ڈیوائس کو پک کرے گا اور ڈیوائس کو پک کرنے کے بعد آپ کی ڈیوائس کی اگزیکٹ وہ لوکیشن بتا دے گا جہاں پر اس وقت آپ اویلیبل ہوں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر اس وقت میں اویلیبل ہوں اس نے ایگزیکٹ وہی لوکیشن اٹھائی ہے جہاں پر میں اس وقت بیٹھا ہوں یہ بالکل آپ دیکھ رہے ہیں بلو کل کر نشان اس کی نیچے ڈاؤٹ کی نیچے نظر آ رہا ہے یہ بلو کل کر نشان میری اپنی لوکیشن ہے جبکہ یہاں پر اگر نیچے آپ کو دکھا تو یہاں پر آپ کو ڈیوائس کی ڈیٹیلز مل جاتی ہیں ساتھ یہاں آپ کو یہاں پر بیٹری کی ڈیٹیلز مل جاتی ہیں آپ اگر دیکھیں تو سیم میچ کر سکتے ہیں اوپر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ کو ایٹی فور پرسنٹ بیٹری جبکہ نیچے بھی آپ کو ایٹی فور پرسنٹ بیٹری ہی مل رہی ہے میں آپ کو یہ ہائیلیٹ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں سوری یہاں پر آپ کو دکھاؤں تو یہ ہے ایٹی فور پرسنٹ اور یہاں پر بھی دکھائیں یہاں پر بھی ایٹی فور پرسنٹ بیٹری ہے اس کے علاوہ اگر یہاں پر یہ جو نشان ہے اس نشان کے پر میں کلک نہیں کروں گا لیکن آپ کو بتاتے تو اس نشان کے پیچھے کیا ہوتا ہے اس نشان کے پیچھے آپ کی ڈیوائیس کی کچھ ڈیٹیلز ہوتی ہیں آپ کی ڈیوائیس کون سی ہے اس کا آئیم یہ نمبر کیا ہے کب آپ ریجسٹر کیا تھا اور لاسٹ ٹائم آپ نے کب اس ایپ کو اوپن گیا ہے یا لاسٹ ٹائم کب آپ کو ریویو کیا گیا ہے دیکھا گیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر پلیس ٹاؤن کا ایک بٹن آپ کو یہاں پر مل جاتا ہے تو اس کے اوپر جیسے آپ کلک کریں گے اگر آپ کا فون آپ کے گھر کے اندر ہی گم ہو گیا ہے اور آپ نے سمجھا کہ آپ کا فون سائلنٹ ہے اور اپنے فون کو آپ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے اپنے ڈیکسٹوپ کے اندر جانے کے بعد اور جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو کلک کرنے کے بعد یہ آپ کا فون خواہ سائلنٹ ہو تو بھی علام کرے گا اور بہت ہی اونچے سے علام کرتا ہے اور جب تک آپ اسے بند نہیں کریں گے یہاں سے آپ کا فون کی علام بند نہیں ہوگا اس کے لیے اس کو آپشن مل رہا ہے یہ کیا کام کرتا ہے تو یہاں پر جب آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ ایک سپیشل میسیج بھی کسی کو بھی سکتے ہیں اگر میں آپ کو کلک کر کے دکھا دوں تو کچھ اس طرح کا آپ کو انٹرفیس ملتا ہے اس میں آپ اگزیکٹ بندے کو جس بندے کے پاس اس وقت آپ کا فون ہے اس کی لاک سکرین کے اوپر آپ ایک اوپشنل میسیج بھی بھی بھیج سکتے ہیں اور نیچے آپ اوپشنل فون نمبر بھی لکھ کے بھیج سکتے ہیں جس پہ وہ آپ کا واپس ریٹن کرے گا لیکن جیسے آپ سکوٹ ڈیوائس کے اوپر کلک کریں گے تو ڈیوائس اٹومیٹیکلی لاک ہو جائے گی اور وہ بندہ اس ڈیوائس تک اکسیس نہیں کر پائے گا جب تک آپ ڈیوائس کو انلاک نہیں کریں گے اس کی بات تیس سیرے نمبر پہ آپ ایک اوپشن مل رہا ہے ارریز ڈیوائس کا یہ آپ کے فون کے اندر اگر آپ اپ سے کر رہے ہیں تو پھر یہ ایپ کا اوپشن آپ کو نہیں ملے گا اسی فون کے اندر جس فون کے اندر آپ کا ڈیٹا پڑا ہوا ہے تو پھر یہ ارریز کا بٹن آپ کے پاس اوپشن نہیں اوپن ہوگا لیکن اگر آپ کسی تیسرے فون کو جو کہ اگزیکٹ آپ کے پاس موجود نہیں ہے لیکن کسی اور کے پاس ہے اس کو ارریز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی اوپر کلک کر کے آرام سکون سے اپنے فون کو ارریز کر سکتے ہیں اور ارریز کرنے سے آپ کا فون ٹوٹلی ری سیٹ ہو جائے گا اور اس کے دوبارہ سے ہر چیز جتنی بھی ہوگی وہ ساری کیسے ڈیلیٹ ہو جائے گی جو کہ نہ ریکووری بل ہوگی کیونکہ اگر آپ نے اپنے فون کو انکرپٹ کر رکھا ہے اس سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو میں پہلے ہی اپلیوڈ کر چکا ہوں کہ اپنے ڈیٹا کو اس کے اور کیسے کرنا ہے آپ نے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اس کے علاوہ ہاں سوری سوری اس کے علاوہ یہاں پر اوپر تین کلو کا نکشانہ آپ کو مر رہا ہے اس کو اگر آپ کلک کریں گے تو کچھ پانچ اپشن آپ کے پاس اپنے ہوتے ہیں پہلا اپشن سوچ اکاؤنٹ کا یہاں پر آپ اپنے جیمل اکاؤنٹ میں کسی اور میں سوچ کر سکتے ہیں ریفرش کا اپشن کے آپ اپنی ڈیوائس کو دوبارہ ریفرش لوکیشن چیک کرنا جاتے ہیں تو تیسرا اپشن رینیوڈ ایوائس کا تو یہاں پر آپ ڈیوائس کا نیم چینج کر سکتے ہیں چوتھا اپشن ریکوائیڈ سائنن یہ بہت ہی امپورٹن ہے یہاں پر آپ نے ضرور کلک کر لینا ہے کیونکہ یہ کیا کام کرتا ہے یہ جب ریکوائیڈ سائنن کرتا ہے تو یہ نیچے آپ کو ایک اپشن ملتا ہے نیکس ٹائم اگر آپ اس اپ کو اپن کریں گے تو جب تک آپ اسے سائنن نہیں کریں گے آپ اس تقرصہ ہی حاصل نہیں کر سکیں گے دوستو یہ ہے بہت ہی مزیدار اپشن اور یہاں پر یہ اپشن ختم ہو جائے گا اور نیکس ٹائم جب بھی کوئی بندہ اس اپ کو اپن کرنے کی کوشش کرے گا جب تک وہ آپ کا سائنن نہیں کرے گا وہ اس اپ تک بھی اکسس نہیں کل پائے گا اور اس طرح آپ کی ڈیوائیس ہو جائے گی زیادہ سکیور دوستو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھے لگی ہے اگر ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کا دیجئے گا ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ کئی دوستوں کو اس چیز کی ضرورت ہوگی اس کے علاوہ اپنی رائے کا ازار کومیٹس میں ضرور دیجئے گا دوستو امید ہے آپ کو ہماری یہ رائے ہماری یہ ویڈیو بہت اچھے لگی ہوگی اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کا دیجئے گا ساتھ دیئے گے بیل آئیکن پہ بھی کلک کا دیجئے گا تاکہ ہر روز آنے والی لیٹسٹ ایپ ریویو آپ کو آپ کی ڈیوائیس پہ مل سکے اس کے علاوہ ٹیکنیکل نیوز اس کے علاوہ پاکستانی پولٹیکل نیوز بھی آپ کو ہماری چینل پہ ملتی ہیں تو دوستو اج کے لیے تنیوز اللہ حافظ